آپ نے زندگی میں بڑی بڑی لگجری گاڑیاں دیکھی ہوگی لیکن جو گاڑی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس کی کلاس ہی کچھ اور ہے تب ہی تو پاکستان میں صرف چار یا پانچ ہیں بی ایم ڈاویو کی آئی سیون فولی الیکٹرک فول سائز لگجری سیڈان یہ گاڑی نہیں ہوای جہاز ہے ہوای جہاز اتنے فنکشنز اتنے موڈز ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اسی لیے آپ کے لیے پوری ویڈیو بنائی ہے تو چلیے چل کر بی ایم ڈاویو آئی سیون کا مزہ لیتے ہیں ہی بی ایم ڈاویو پلیز اپن میڈور اسلام علیکم جی میں ہوں علی چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں سورو ڈیجیٹل ہم اس ٹائم گھڑے ہیں کارزو پاکستان کے ہیڈکورٹر میں اور ان کے اونر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بھائی جی بھائی اسلام میں ٹکواللہ حمزمی ٹھیک ہے آپ جی علم دلیلہ بھائی اس پرٹیکول گھڑی کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ فل سائز لگجری سیڈان ہے سالیڈ ایکسپرینس یہ بی ایم ڈیو کی فلی ایلیکٹرک بھائی کل ہے اور جو اس کی میلیج ہے وہ اراؤنڈ سیڈانڈ کلومیٹر ہے یہ بی ای سیون ہے یہ بی ای ای سیون گھڑی ہے ٹھیک ہے فلی ایلیکٹرک ہے کچھ میں آپشن کے بارے سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایم پیکش گھڑی ایم سپورٹ پرو اس کی یہ کرسٹل لائٹس ہیں اس کی نقصی کی مین لیزر لائٹس ہیں جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں اور یہ بی ایم ڈیو لیو نے اس کی ایک 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 گریل بنائی تھی ہے یہ سنس ایک ایک ایم سپورٹ پرو ہے تو یہ ساری بلیک ڈاوٹ ہے یہ دن با دن بڑی کیوں ہوتی جا رہی ہے بس جی یہ اس پہ کافی لوگوں نے ہم سے کیا بھی ہے مطلب جنرمنز نے جب یہ گاری بنائی تھی تو ان لوگوں نے کافی ان کے میم بغیرہ بنائی تھی بسنس یہ ان کا اپنا ہے انہاوز بیدائی تھی ہے ایک 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 لگو ہے بسکرلی تو اس کو ان لوگوں نے بڑھا کردیا یہ کہتا ہے بڑھا کردیا we don't know یہ اس پہ کڑھنی گریل ہے اس پہ گلوئنگ لائٹ بھی ہوتی ہے بسنس میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا یہ ایم سپورٹ پرو ہے تو یہ بلیک ڈاوٹ ہے اسی طرح اس کے کیسٹل لائٹس ہیں اور یہ اس کی ہیڈ لیمپس ہیں 21 انچ لوگز ہیں اور اسی طرح کی اس کی تیل لائٹس ہیں وہ بھی بلیک ڈاوٹ ہے اور پیش چھوڑا سپوئیلر بھی ہے اس کے اوپشن کے بارے میں بات کرتے چلیں تو ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ کو میں مین مین اوپشن کے بارے میں بتایتا ہوں اس میں ہیڈز اپ ڈسپلی بھی ہے اس میں آل فور سیٹس ونٹیلیٹڈ ہیں ہیٹنگ انگ کولنگ آل فور سیٹس مساجنگ اس کے لائبہ ایک بڑا مین فیچر ہے جس کو یہ سب کو یہ گاری بہت پسند ہے وہ اس کی ہے تھیٹر سکرین تو اس کے بارے میں بھی بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے لائبہ اس کی پچھلے دور ہینڈلز ہیں اس سے آپ سارا جو ہے گاری کے دورز بغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں لائنڈز کنٹرول کر سکتے ہیں رووز کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مین اوپشن جی ہے اس کے سکائی لاؤنج بعد کے ٹائم پہ جب آپ اوپر شیر شیر ہے رووز شیر ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو اوپر لائنز آتی ہیں وہ بسکلی اس کا سکائی لاؤنج ہے تو وہ آئیکونک گلو کرتے ہیں اس کے کلر ویریشنز بھی ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک اور مین بر اوپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائس کمان ہے بیمڈلو کہہ کے وہ اس کا سکنیچر ویرڈ ہے وہ کہہ کے تو آپ ساری گاری کنٹرول بھی کر سکتے ہیں چلے یہ تو آپ نے جو میجر فنکشن اس کے بتا دی ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکٹرک ہے اور اس کی رینج کیا ہے آرام سے 600 کلومیٹرز آپ دے سکتے ہیں آپ لاہور تو اسلام باد اور یہ گاڑی میں ہائٹ کنٹرول بھی ہے اس گاڑی میں ہائٹ کنٹرول بھی ہے لیکن جب آپ زیادہ سپیڈ پہ جا رہے ہو تب اس کی ہائٹ نیچے ہی رہتی ہے بیسے آپ قریبی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بلکل لوہ سپیڈ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایسا فیچر جو آپ کہیں اس کو ساری گاڑیوں سے منفرد بناتا ہے ایک تو اس کی مائلیج ہے اس پرائس کٹیگری میں اس کے علاوہ کوئی اور گاری نہیں ہے جس کی رینج یہ ہے مرسیڈیز کی ایک سیڈان ہے اس کی بھی مائلیج یہ نہیں ہے ان چھوڑ یہ ایک لیکجری کا سپورٹ سپورٹ کا اور ایک الیکٹر کا بلینڈ ہے ملہب اس میں آپ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو لیکجری بھی مل جاتی ہے ایک سپورٹی فیل بھی مل جاتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ کیول والی ٹینشن بھی ختم ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا پرائس پریکٹ کان پر فال کرتا ہے بلکل میں بتا سکتے ہیں اس میں میں ایک ایڈیشن کروں گا اس میں ایک ایڈیشن آپ کریں ٹیک کا ٹھیک ہے اس میں جو ایڈوانس قسم کے فیچرز دیم ہیں ابھی تک ہم نے کسی گاری میں نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تو باقی آپ نے اس کی جو پرائس پریکٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آپشن کونسا ہے اس میں ایک ایک ایکسیلنس پیکیج بھی آتا ہے جو ستینڈر بیرینٹ ہے سنس یہ ٹپ آف دلائن ہے اس میں کوئی اپشن ایسا نہیں ہے جو گاری جو اویلیبل نہیں تھا ہم نے سب ٹھیک کیا ٹھیک ہے تو اس کی جو کرنٹلی جو مارکٹ چل رہی ہے پرائس ویلیو وہ تکیبن آراؤنڈ 11 کروڑز ہے ٹھیک ہے یارہ کروڑ کیا یارہ کروڑ ٹھیک ہے تو چلیں آپ باتیں تو کافی ہوگی ہیں آپ ہمیں اندر سے بھی دکھائیں جی پلیس چھو چلیں اسی طرح آپ ساتھ ساتھ آتے رہیں یہ اس کی ٹی لائٹ ہے یہ بھی ساری بلیک ڈاؤٹ ہے آپ کو دوارہ بہن بتاتا چلیں یہ ایم سپورٹ پرو پیکیج ہے تو اس میں یہ بلیک ڈاؤٹ چیزیں آتی ہیں اور اس کا جو ریئر بمپر ہے جو کہ کافی ڈیفرنٹ ہے جو کہ ایکسیلنس پیکیج میں آتا ہے وہ یویلی یہاں پر کروم فغیرہ ہوتے ہیں اور اس کا جو بمپر ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے نیچے ڈیفیوزر بھی ہے سپورٹی کانڈ او سپورٹی لوگ دیتا اسی طرح یہاں پہ اس کا واشہ بھی ہے اور یہ ایکسڈیف سکسٹی ہے ایکسڈیف کا مطلب ہے آل ویل ڈرائیف اور یہ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے اس میں مزید کی بات چیئے کہ آپ آرام سی جو بھی چیز آویلیبل ہے ایسی یا ڈی سی آپ یوز کر سکتے ہیں یو پر والے ایسی ہے اور نیچے والے ڈی سی فور ڈوڈز ہیں وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ سارے آٹومیٹک اسی طرح آپ دیکھ سکیں یہ پیلر پاس ہے تو یہ لور پورا نہیں کھولے گا درمنٹ وائٹ انٹیریر ہے اس کا بیٹیفل سیچنگ بیٹیفل لیدر یہ اس کا سنٹر کنسول آگیا یہ بھی ایک ایک ایکسٹرا ریئر لانچ کا پیکیج ہے جس میں یہ آتا ہے اسی طرح اس میں سب سے جو میئن آئیکنک چیز ہیں وہ اس کی ہے تھیٹر سکرین لیکن می شویو یہ اس ٹائم پہ جو گاری ہے تھیٹر موڈ میں چلے گی اس لئے بلینڈرز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سب اوپر چلے گئے یہ تھیڈی ون انچ کی ہے یہ بیٹیفل ویو اور یہ شوفر درمن بسکلی کار تو آپ ایک پیچھے بہتھنا ہے اس میں آئی سیبن پورا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے یہ بھی دن کے ٹائم پہ لیکن رات کے ٹائم پہ جو اوپر لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں یہ لائٹ گلو کرتی ہیں تو یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے لائنز آپ کے اوپر ہوتے ہیں تھیٹر نکلا ہوتا ہے اور اوپر ساتھ میں یہ لائنز تو یہ ایک ایک کمپلیٹ سولیڈ قسم کا آپ کے ایکسپیرینس ملتا ہے اس آئی سیون میں اسی طرح آپ اس کے سیٹس کے بارڈ میں جائیں تو اس میں آپ سیٹس کر سکتے ہیں مساجر آن کر سکتے ہیں کلائمیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں سیٹس سے اور یہ جو آپ کو سٹیل نظر آرہا ہے یہ باورڈ ویلکنز کا ساؤنڈ سسٹم ہے یہ ٹو تھاؤنڈ وارٹس کا ہے اور یہ بھی ایک 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 ایکسٹر آپشن ہوتا ہے اس میں 4D ساؤنڈ ہے اس میں اگلے سیٹس میں بھی ووفرز ہیں پچھلے سیٹس میں بھی ادھر ہیڈریٹس میں بھی اس کے ووفرز ہیں اس کے لاوہ اس میں یہ چارجنگ پورٹس دی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو چیز آپ نے رکھنی ہو یہ بھی یہاں پہ آرام سے رکھ سکتا ہے اسی طرح اس کے جو مین جو اس کی آرومیٹر ہے اس میں بھی کچھ آپشن آویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتا دا جائے اگر تو آپ نے نیوگیشن آن کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ در دیکھنے کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نیوگیشن آن ہوگی اسی طرح اس میں بڑا مزے کا جو فیچر ہے وہ میں آپ کو بتا دا چلوں یہ آرگومنٹڈ ریالیٹی کا اس میں یہ ہے کہ کوئی لیفٹ ٹرن آرہا ہو یا رائٹ ٹرن آرہا ہو رات کے ٹائم میں آپ کو نظر نہ آرہا ہو تو یہ گاری آپ کو پہلی شو کر دے کہ اپنے رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے وہ ایروز بنے ہوئے آ جاتے ہیں اسی طرح اس میں کچھ اپشنز آر بھی ہیں یہ سیمپل ہے لین اس اس والا جو میں نے بھی آپ کو ہیڈ لپ دسپلی پر دکھایا ہے اسی طرح کوئی چیز آرہی ہو یا کچھ اس طرح کی چیز آرہی ہو تو یہ وہ بھی شو کرتا ہے یہ اس انفرٹیلمنٹ سکرین سے پوری گاری جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ موڈ وغیرہ یہ آپ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علاوہ اگر آپ جائیں بیک جائیں چارجنگ چیک کر سکتے ہیں جب آپ نے چارجنگ پر لگائی ہوئے کتنی چارجنگ رہے گی کتنا رہے گئے اس طرح میں آپ کو اس کے موڈ کے بارے میں بتا چک رہا ہوں یہ ایک ایکانک جو یہ ڈائمنڈ کٹس جو جا رہے ہیں اس کے اندر ہی ایسی وینٹس بھی اس کے اندر ہیں ان کو آپ ٹچ کنٹرول کر سکتے ہیں سارے اچھا سار ایسی وینٹس بیسے تو نظر نہیں آرہے تو یہ کہاں سے ہوا آئے گی یہ اس کے ایسی وینٹس ہی ہیں یہ یہاں سے اچھی خاصی ہوا آتی ہیں یہاں کو چاہیے اور اس کی سیڈز ہیں وہ بھی وینٹیلیٹڈ ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی کی اگلی بھی مساجر ہیں پیشلی بھی مساجر ہیں اگلی بھی مساجر ہیں یہ وڈن ٹرم بھی ایک ایکسٹر پیکیج ہوتا ہے یہ پورا اوپر جو ہے وہ لیدر لگاو ہے یہ سارا ہڈجپ ڈسپلی ہے یہ اوپر والا حصہ ہے اسے آپ سکائی لاؤنج بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنا روف پلائنڈ کو کھولنا اور بند کرنا ہو دوسرا یہ اس میں سینسر بھی ہیں والیم اتادہ کرنی ہو یا کم کرنی ہو تو آپ نے اپنے ایر جسچر کرنا ہوتا تو چیزیں کنٹرول ہو کیں ساری سارا آپ کو میں موڈ کے بارے یہاں پہ بھی ڈیزیل آرٹ والا موڈ ہے اب یہ ایکسپریسیف یہ پوری ایک چینج ہوگا یہاں تک اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کمر میں بھی بیجے سے یہ اب ایکشل میں وہ مساجر ایکشلی آن ہے یہ ڈیفرنٹ موڈ ہے آپ ریلیکس موڈ ہے ایفیشن موڈ ہے یہ سپورٹ موڈ ہے یہ مساجر کا ایک ڈیفرنٹ اوپشن ہے یہ ڈیفرنٹ اوپشن ہے اس لئے آپ کا ایسا اوپ ٹھیک ہے ادھر سے بھی آپ انفرٹیمنٹ سکرین اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہائٹ کنٹرول کا بھی اوپشن ہے ادھر اس کے علاوہ یہ ہائٹ کنٹرول آگیا اور اس کا گے شفٹ ہے بیسیلی سٹارٹ بٹن یہ ہوم منیو جانے کے لئے سارے سکرین کنٹرول کرنے کے لئے اب یہ سنسکاری ریورس میں تو آپ کو کامرہ بھی نظر آ رہا ہوں یہ سارے سنسرز کام کر رہے ہیں سار گاڑی تو ماشا اللہ بہت زبردست ہے اور آپ نے ہمارے نالج میں بہت اضافہ کیا اور ہمارے ویوریوں کے نالج میں یہ اس ٹائم پر گاڑی جو ہے کارز آف پاکستان کے شوروں پر کریے میں کلمہ چونگ گلبرگ لاہور میں تو ایڈیز اپورٹ سیل ڈیمانڈ شیئر کرنا چاہیں گے آپ جی پلیس اس کی ہم اسکنگ پرائس کر رہے ہیں وہ ٹین فیفٹی کر رہے ہیں اور باقی جہاں پر ہمیں اچھی آفر رہی تو اس کو ہم انشاءاللہ تالہ دیکھ لیں گے وائند آپ کر لیں گے سار بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا نائس میٹنگ کیوں اس طرح کی یونیک لیجری اور اچھی اچھی گاڑیاں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا سونو ڈیجیٹل کا فیس بک پیج اور یو ٹیوب چینل سسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ شکریہ